بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا آج کے جدید دور میں کیونکہ آلات شہوت کے عام ہو چکے ہیں اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر عورتوں کی شہوت کو سب سے مخدم بتایا اس لئے کی سب سے زیادہ انسان کو ہوتی ہے اللہ رب العزت دیکھئے قرآن میں کیا فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر جو ہے چودہ میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لئے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے جو عورتیں مطلب ان کے اندر یہ نفسانی خواہشات ڈالی گئی ہے جس میں سب سے پہلے عورتیں پھر بیٹے کی میرے پاس عورت ہو پھر مجھے اولاد میں بیٹے ہو اور سونے اور چاندی کو جمع کرنا یہ اس کی نفس کے اندر خواہش کے اندر داخل کیا گیا ہے ہوئے خزانے اور نشان لگائے گھوڑے مطلب اچھے گھوڑے جو ہوتے ہیں اس میں نشان لگائے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹکانہ ہے تو یہاں دیکھئے شہوات میں سب سے پہلے اللہ نے کہا کیا یہاں آئے دیکھئے اللہ نے فطرت میں دال دیا انسان کے آزمائش ہے نہیں سب فطرت میں دال دیا اللہ نے انسان کے عورتوں کی شہوت کے ان سے نزدیکی ان سے محبت ان کو پاس رہنے کی یا ان کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش یہ انسانیت کے اندر ہے لیکن آج یہ خواہش کو غیر فطری رنگ سے سب سے پاس رکھنے کی